گھٹنے کی آپریشن کے بعد مریض کی بیڈ سے ایک مہینے تک اٹھنے کی کلپنا بھی نہیں کی جاتی تھی لیکن آدھونیک چکت سا پدیتی نے اسے پوری طرح سے اب بدل کر رکھ دیا ہے اب آپریشن کے بعد چوبیس بھنٹے میں ہی مریض چلنے فرنے لگتا ہے اندور کے ایک ڈاکٹر نے آپریشن ختم ہوتے ہی مریض کو آپریشن ٹیبل سے وارڈ تک پیدل چلا دیا مریض آپریشن کے بعد اب پوری طرح سے سوست ہے دیکھیں اے رپورٹ گھٹنوں کا آپریشن کرانے کے پہلے مریض کے من میں کئی پرکار کیا خیال آتے ہیں ایک مہینہ پورا بستر پر بتانا ہوگا اور اسپتال میں بھی دو ہفتے گزارنے ہوں گے لیکن میڈیکل سائنس کی ترقی نے اس پریدرشے کو پوری طرح بدل دیا ہے اب آپریشن کے بعد چوبیس گھنٹے میں ہی مریض چلنے لگتا ہے لیکن اندور کے اورتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر انپم کھنڈیل وال نے نئی پدتی سے آپریشن کیا جسے مریض آپریشن کے کچھ ہی منٹوں بعد چلنے لگا ڈاکٹر انپم کھنڈیل وال کے انسار خرگون کی رہنے والی ستر ورشی پنی بھائی کے گھٹنے میں کافے دنوں سے پریشانی تھی سبھی جانچے پوری کرنے کے بعد ہم نے نئی تقنیقی سے آپریشن کیا جس میں بےہوشی کی دوا کا کم پریوک کیا گیا ہے جبکہ درد نوارک دواوں کا صحیح استعمال کیا گیا آپریشن کے سمیں چھوٹا چیرہ لگایا جسے مریض کی جلدی ریکاوری ہوئی ڈاکٹر انپم کھنڈیل وال نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اب ڈے کیئر سرجری ہونے لگی ہے جس میں مریض بھرتی ہو کر آپریشن کے بعد ایک ہی دن میں ڈسچارج ہونے کی ستھی میں رہتی ہے ڈے کیئر سرجری سے نہ صرف مریض کو آرثک بوجھ کم ہوتا ہے بلکہ ریکاوری بھی فاسٹ ہوتی ہے یہ جو ماتا جی کو آپریشن کیا ہے تین دن پہلے اس میں ماتا جی کے رائٹ سائٹ کے گھٹنے میں پریشانی تھی ان کو درد رہتا تھا اور ڈارٹس سبباسٹرس ٹیکنیک دورہ جو آپریشن کیا ہے یہ اس لئے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ سینٹرل انڈیا کا ایک ماتر ایسا آپریشن ابھی تک مجھے گیا ہے جو آپریشن ٹیبل سے ہی ماتا جی پیدل چلنا چالو ہو گئی جیسا اپنے ویڈیو میں دکھا ہے ماتا جی اپنے پاؤں پر وکر کے سہارے چل کے وارڈ تک گئی ہیں پورا ویٹ انہوں نے گھٹنے کے اوپر جو آپریشن کیا ہے اس پاؤں پر بھی دیا ہے اور پورا گھٹنا موڑ بھی رہا ہے ان کا جو بھی ٹیبل پر اپنے دیکھا یہ ویڈیو میں تو یہ ڈارٹس سبباسٹرس ٹیکنیک سے جو آپریشن کیا ہے اس لئے پورا ڈیفرنٹ ہے کس طرح کی ٹیکنیک ہے یہ اس ٹیکنیک کے ہمیں چار پانچ چیزیں میں نے ملا کے سیکھی ہیں کیونکہ میں ممبئی میں ابھی رہا ہوں میں جرمنی میں ابھی دو بار فیلوشپ کر کے آیا ہوں تو اس میں ہم اتطور بے ہوشی کی دبا بلکل منیمال دیتے ہیں درد کنٹرول کرنے کے لئے لوکل انجیکشنز جاتے ہیں جس سے بے ہوشی کی دبا کا ڈوز اور اپنے کو کم لگتا ہے جس وجہ سے مریض جلدی چل پاتے ہیں چیرہ بہت چھوٹا رہتا ہے اور آس پاس کی ماس پیشیوں کو کاٹتے نہیں ہیں بہت منیمال طریقے سے ان کو سائٹ میں شفٹ کر دیتے ہیں جس وجہ سے اپنے جب امپلانٹ لگا کے وہاپس باہر آتے ہیں تو اپنے کو ٹاکے کم لگانے پڑتے ہیں سرکا کے ان کو وہاپس اپنے جگہ پر رکھ دیتے ہیں اس وجہ سے ڈیمیج بہت کم ہوتا ہے تو منیمال انویزیو نی ریپلیسمنٹ سرجری اس کو انگلیش میں بولتے ہیں ہنڈی میں بولتے ہیں نیونیتم شرطی کارک گھٹنا پرتیار اوپن سرجری تو جتنا آس پاس کا ٹیشو ہے جتنا گھٹنے کے آس پاس جو اپنے کو ضرورت نہیں ہے بدلنے کے اس کو ہم ڈیمیج نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے پیشنٹ جو ہے آپریشن کے آدے گھنٹے بعد بھی چلے ہیں یہ والو ماتا جی جو ہے آپریشن کے بعد چل کے وارڈ تک گئی اور ابھی بھی بالکل اچھے چل رہی ہیں پورا گھٹنا ان کا بول رہا ہے ایسے پورانی بدتی ہی بات کریں تو کتنا سامنے لگتا تھا ریکووری میں اور اب کیا ستی ہے ایک جنرل اپنین آج کی تاریخ میں ابھی بھی یہی ہے اندار میں پرٹیکلرلی کی آپریشن کی چووویس گھنٹے تک تو نہیں چلائے جاتا ہے چلنے میں کچھ پیشنٹس کو چووویس گھنٹے کا سامنے لگتا ہے کچھ ورشو پہلے اس تقنیق کے اندر ہم کو تین سے چار دن بھی لگتے تھے میری ٹیکنیک میں میں ڈرین بھی نہیں ڈالتا ہوں ٹورنے کے بھی یوز نہیں کرتے ہیں اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دبائیاں ہیں اور میں بھی جو سرجیکل ٹیکنیک ہے اس کی ایسے اتنا ایڈوانسمنٹ ہو گیا ہے کہ ہم ڈے کیل سرجری پہ اپ شفٹ ہو سکتے ہیں مطلب صوبہ مریض کو بھرتی کرنے کے بعد ہم شام کو مریض اگر باقی سب چیزیں سوست ہیں تو اگر باقی سب چیزیں سیٹل لگتی ہیں ہم کو تو ہم شام کو پیشن کو بھر بھیج سکتے ہیں سب کو نہیں بھیج سکتے ہیں پر جن کو ہارٹ ڈیسیز نہیں ہے یا جن کو observation کا ہم کو لگتا ہے کہ فٹنس ہے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو چار پانچ بہنے تک لوگ کبھی کبھی آپریشن کے بعد بیٹ پر ہی لیٹے دیتے تھے لوگ کو در لگتا ہے کہ آپریشن کو اٹھنے کا کرائیں گے تو خراب ہو جائے گا ابھی تھوڑا بہت جو چل رہے ہیں اتنا بھی نہیں چل پائیں گے بہت سارے ایسا operation سننے میں بھی آتے ہیں کہ فیل ہو گئے ہیں پر اگر صحیح ٹیکنیک سے اگر کیا جاتا ہے تو day care surgery میں پیشنٹ شام کو واپس گھر جا سکتے ہیں جس کی کیا لہا ہے آپریشن لوگ اس لیے کرواتے ہیں گھٹنے کا یا کروانا چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ بیٹر چیز لگے کٹنے مڑ جاتے ہیں day care سردری کا کیا لہا ہے ایک تو ہسپیٹل میں رہنے کا خرچ کم ہو جاتا ہے مریض کو زیادہ سمیہ تک اپنے گھر سے یا چھٹی اگر کام سے لینا ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے مریض جو ہے زیادہ سمیہ پلنگ پر نہیں رہتے ہیں آپریشن کی بات چلنا چلو کر دیتے ہیں ری ہائیبلیٹیشن میں فاسٹ ہے اپنی دنچریہ دینک جو بھی تھی اس کو واپس جوائن کر سکتے ہیں تو خرچہ بھی کم آتا ہے اور مریض کی جو چھٹی کے دن وہ بھی کم ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ عمر کے اندر مریض اگر ماتا ہیں اور دادا جی اگر زیادہ سمیہ تک پلنگ پر رہتے ہیں تو ان کو نیمونیا اور باقی بیٹس اور پیٹ کے گھاؤ وغیرہ کی پریشانیاں بھی ہونے لگ جاتی ہیں تو ریکاوری بہت فاسٹ ہے اور پینلیس سرجری ہے اپنے پیشن سے بھی پوچھیں گے تو وہ بولیں گے کہ درد نہیں ہوا درد محسوس نہیں ہوا یا بالکل منیمال درد ہوتا ہے آپریشن کے پہلے پنیبائی گھٹنے سے کافی پریشان تھی اہین آپریشن کے بعد اب انہیں کسی پرکار کی پریشانی نہیں ہے پیر کے درد تھی گھٹلا میں درد تھا تو وہ زیادہ درد ہو رہا تو کسی پریشان ہو گئی دو مہینہ تھی تو پیچھوڑا نے یہاں بولایا کہ میں یہاں رہتا ہوں اندور میں تو یہاں آپریشن تور کروا دوں گا آپریشن کیسا ہوا ٹھیک تھا ہاں بڑیا آپریشن تو بڑیا ہوا اور آپریشن کے تورند بات چلنے لگ گئے ہاں پیدل آیا وہاں سے آپریشن ہوا وہاں سے وہاں سے یہاں تک پیدل آیا ہاں کوئی پریشانی نہیں ہوئی نہیں ہوئی اور ابھی ابھی نہیں پریشانی کئی ہے ابھی ٹھیک تھا ہاں سب ٹھیک بڑیا کیا نام ہے آپ کا پونی بھائی بل کھڑیا آپریشن کے بعد ستر ورشی پونی بھائی پوری طرح سے سوست ہے وہ فیلحال ووکر کے سہارے چل رہی ہیں جلد ہی بینا کسی سہارے کے بھی وہ چلنے لگیں گے بیرو ریپورٹ ایمپی نیوز ٹی وی اندور بیرو ریپورو موسیقی موسیقی